آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہوں سٹڈی ویزے کے بارے میں کیونکہ کافی دنوں سے ہمارے پاس کافی بچوں کے فون آ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس بچوں کی کافی یادہ مانگیا کہ ہمارا ویزا ریزیکٹ ہو رہا ہے جہاں ریزیکٹ ہونے کے کارن کیا کہیں کہ سٹوڈنٹ کے جو ویزے ہیں وہ ریزیکٹ کیوں ہو رہے ہیں ریفیوز کیوں ہو رہے ہیں تو جو مین کارن ہے اس کے بارے میں آج میں آپ اس ویڈیو کو جلیے بتانے جارہی ہوں تاکہ جو فیوچر میں بچے سٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کریں گے ان سے کوئی گلتی نہ ہو اور ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تاکہ ان کا ویزہ ریفیوز نہ ہو تو سب سے پہلے آج آپ کو بتانے جارہی ہوں جی جو سٹڈی ویزہ ہے جی ریفیوز کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے ہے آپ کے فنڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الگ الگ جو کنٹریز ہیں چاہے وہ اوسٹیلیا ہے کانیڈا ہے جہاں نیوزیلینڈ ہے سبی کنٹریز نے اپنی اپنی رکوائرمنٹ کے اکورڈنگلی سبی بچوں کو الگ لگ فنڈ شو کرنے کے لیے بولا ہے کوئی کنٹری نے پچیس لاکھ بولا ہے کسی نے پندرہ لاکھ بولا ہے کسی نے بیس لاکھ بولا ہے یہ ساتھ سبی کنٹریز کی اپنی اپنی رکوائرمنٹ ہے اور جو اپنے فنڈ شو کرنے ہیں اگر آپ بینک کی سٹیٹمنٹ شو کر رہے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے بے شک آپ کی جو آپ نے بینک میں سٹیٹمنٹ شو کی ہے بینک کی سٹیٹمنٹ وہ آپ کے پیرنس کی ہے آپ کی خود کی ہے جہاں آپ کی گرینڈ پیرنس کی ہے آپ کے بھائی کی ہے جہاں بہن کی ہے کسی کی بھی ہے وہ سٹیٹمنٹ میں سٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو فنڈ شو کیے گئے ہیں وہ فنڈ پرانے نہیں ہوتے جو فنڈ ہوتے ہیں وہ فریشی ہوتے ہیں جو فنڈ اپنے شو کیے ہیں کافی بار سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں ان فنڈ کے ساتھ ان کی انکم پروف اٹیچ نہیں کرتے تو اسی وجہ سے سٹوڈنٹ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ انکم پروف اور فنڈ کی جسٹیفکیشن ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ فنڈ کی اور انکم کے پروف کی جسٹیفکیشن نہیں کروگے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا ہی ہوگا تو ان باتوں کا آپ نے فیوچر میں دھیان رکھنا ہے جو بچے پر فائل لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے فنڈ بھی آپ کوشش کریں گے آپ کے فنڈ پرانے ہو اور فنڈ کے ساتھ اپنے انکم کے جو پروف ہیں وہ بھی جسٹیفکیشن کروانے ہیں وہ ساتھ میں لگانے ہیں تو آپ کا جو ویزا ریفیوز نہیں ہوگا تو آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آگے آجاتا ہے آپ نے جو بھی کورس چوز کیا ہے وہ صحیح کورس چوز کرنا ہے مان لذی آپ انڈیا میں ہیں انڈیا میں آپ نے مان لذی اے پلس ٹو میں نون میڈکل کی ہے اور اس کے بعد جب آپ بیچرر کرنے جارہے ہوں تو بیچرر میں آپ نے کیا ہے سمپل بی اے میں بی ا کے سوڈریکٹ لے لی آپ سمپل بی اے کر رہے ہو آپ نے بی ایسی جب بی اے کے سوڈریکٹ نہیں چنی تو جہاں کیا ہو رہا ہے جو اپسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کی پلس ٹو کی سٹڈی سے میچ نہیں ہو رہی اسے ریلیونٹ نہیں ہے ایسی ہوتا ہے کنیڈا میں اگر کنیڈا میں کیا ہے اگر کنیڈا کی جو امبیسی ہے وہاں جو ویجا آفیسر ہے وہ آپ کے کورس کو آپ کی جو پرانی پڑھائی ہے پلس ٹو کی تک کی ہے آپ نے اس کے ساتھ میچ کر کے دیتا ہے کہ آپ نے جو کورس چوز گیا ہے وہ آپ کی پلس ٹو کے پڑھائی ساتھ میچ کر رہا ہے جنہیں کر رہا ہے اگر وہ میچ نہیں کرتا تو ویجا آفیسر آپ کا جو ویجا ہے ریفیوز کر دیتا ہے تو میں آپ کو جہاں بتا رہی ہوں کہ جو بھی کورس اپنی چوز کرنا ہے وہ کورس آپ کی پڑھائی کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے جی اپنے کوشش کرنی ہے اگر کسی کارن آپ کا جو اپنی کورس چوز کیا ہے وہ ریلیونٹ کورس نہیں ہے تو آپ نے ایک بہت ہی سالیڈ کورنگ لیٹر ساتھ میں لگانا ہے اگر آپ کا جو کورنگ لیٹر سالیڈ نہیں ہوگا تو آپ کا ویجا ریفیوز ہو جائے گا ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آگے آجاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ایجنٹس کی ایڈ آتی ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو اس کنٹری میں جہاں اس کنٹری میں بھیجیں گے ویڈاوٹ آئیلرز بچوں کو آئیلرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہے انڈیا کے کافی بچے انگلیش میں بھی کے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بینا آئیلرز کے فارن گنٹری جا کے سیٹل ہو جائیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے فارن گنٹری کی مین ریکوائرمنٹ ہی آئیلرز کے بینڈ ہیں جب تک آپ آئیلرز کے پروپر بینڈ نہیں لوگے آپ کسی بھی گنٹری میں جا کے فارن گنٹری میں جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے کہ الگ لگ سبھی گنٹریز کے ریکوائرمنٹ الگ لگ ہے کسی نے کتنے بینڈ مانگے ہے کسی نے کتنے بینڈ مانگی تو اگر آپ کے بینڈ کم آ رہے ہیں تو جی آپ کی کمجوری ہے اسٹورنٹ کی کمجوری ہے جس کے بینڈ کم آئے ہیں تو آپ نے اس کمجوری کو دور کرنا ہے آپ نے یہ سہارہ نہیں لینا کہ آپ بینا آلیٹس کے چلے جاؤ کسی کنٹری میں جی غلط بات ہے ایسے کرو گے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا ہی ہوگا آپ کسی ایزنٹ پر بھروسہ کر کے آپ انہیں فائل لگا لوگے تو آپ کا ویزار فیوز ہو گئی ہوگا اور ساتھ میں آپ کا جو پیسہ برباد ہوگا وہ تو ہوگا تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے آئیلرز میں اچھے بینڈ لیں اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کافی بار کافی سورن کا سٹڈی گیب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کافی زیادہ ایجنٹ بولتے ہیں کہ آپ کا یہ سٹڈی گیب کور ہو جائے گا وہ کیسے وہ بول دیتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی تمپریری فرضی سٹڈی گیب بنوالیں کسی بھی کورس کا تو اس کے ساتھ یہ سٹڈی گیب کور ہو جائے گا لیکن اصلیت میں ایسا نہیں ہوتا سٹڈی گیب کو ایسے کور کیا ہی نہیں جا سکتا اگر آپ جو بھی سٹڈی گیب کور کرنے کے لئے لگا رہے ہو وہ سٹڈی گیب اگر UDC پروڈ کولیج سے ہے جا پھر AICT پروڈ یونیورسٹی سے ہے تو وہ سٹڈی گیب ویلڈ ہوگا لیکن اگر جو بھی سٹڈی گیب آپ لگا رہے ہو اگر وہ سٹڈی گیب ASO سٹڈی گیٹ ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے سٹڈی میں گیب ہی نہ ہو جنہوں بچوں نے اپلائی کرنا ہے بچے پہلے ہی اپنی پلاننگ کر کے چلتے ہیں جب پیرنس پلاننگ کر کے چلتے ہیں کہ ہم نے بچے کو باہر بیجنا ہے تو وہ بچے کا سٹڈی گیب نہ ہی رکھیں تو بیٹر ہے بچے کسی نے کسی پڑھائی میں اپنے لگانا ہی لگانا ہے تاکہ بچے کے پاس پروف رہے کہ وہ بلکل فری نہیں تھا اس کا سٹڈی کا کوئی گیب نہیں تھا کافی بار یہ ہو جاتا ہے کہ کافی بچے پسٹو کے بعد کیا کرتے ہیں شورٹ ٹرم کے کورس جوز کر لیتے ہیں جیسے کہ کسی بچے نے ہوتر ملیزمنٹ کا کورس کر لیا یہ کورس موسیلی تھری منت سے سکس منت کے ہوتے ہیں تو اس کورس کو کرنے کے بعد کافی بچوں کو اسو کا سٹڈیوٹ مل جاتا ہے تو بچے یہ بڑھا سٹڈیوٹ لگا دیتے ہیں لیکن یہ اسو کا سٹڈیوٹ نہیں ہے بیشک بچے نے ریگلو کلاسی لگائی ہیں جا ریگلو کورس کیا ہے تو ان باتوں کا بچوں نے دھیان رکھنا ہے اگر سٹڈی گیب ہوگا تو یہ بھی ایک مین کارنا مانا جاتا ہے آپ کا ویزا ریفیوز ہونے اس پر آگیا جاتا ہے کافی زیادہ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے ٹینتھ یا پلاس ٹو میں مارکس کم ہوتے ہیں جیسے ان کے اوبرال مارکس ٹینتھ میں یا پلاس ٹو میں اوبرال مارکس بن رہے ہیں بچے کے فیفٹی بسینٹ لیکن رکوائرمنٹ ہے سکسٹی بسینٹ کی تو کیا ہوتا ہے تو بچہ پھر بھی سٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کر دیتا ہے تو بچے کا ویزا ریفیوز ہوگا ہی ہوگا تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے کافی بس ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ آٹھ دس ایزنٹ کے پاس جا کر بولتا ہے کہ میرے اتنے نمبر ہیں کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں اگر اس بچے کو سٹوڈنٹ کو نائن ایزنٹ میں منع کر دیا کہ آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا آپ کے ٹینتھ جا پلاس ٹو میں نمبر کم ہے تو بچہ اس ایزنٹ پیج کی نہیں کرے گا آٹھ نو جو اس نے ملے ہیں ایزنٹ ان پیج کی نہیں کرے گا اور اب وہ دسمے ایزنٹ کے پاس جا رہا ہے وہ ایزنٹ بول رہا ہے کہ ہاں تمہاری فائل لگ جائے گی تو بچہ اس دسمے ایک ایزنٹ پیج کین کرے گا جو پہلے نو ایزنٹ نے منع کیا ہے فائل لگانے سے ان پیج کین نہیں کرے گا تو وہ جو دسمہ ایزنٹ ہے جس نے بولا ہے کہ آپ کی فائل لگ جائے گی بچہ اس سے اپنی فائل لگواتا ہے ایزنٹ نے اپنی فیس لینی ہے بچہ نے فیس دے دی اس کے بعد جب ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے ایزنٹ کی گلتی نکالتا ہے جہاں آپ کو صاف بتا دوں کہ گلتی ایزنٹ کی نہیں ہے آپ سٹوڈنٹ کی خود کی ہے تو آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے گلت ایزنٹ کی باتوں میں نہیں آنا ہے اگر آپ کے مارکس کم ہیں اگر آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ایزنٹ آپ کو باہر نہیں بیش سکتا تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ صحیح ایجنٹ کے پاس جائیں گے صحیح دھنگ سے فائل لگوائیں گے تو دیفنیٹلی آپ سٹڈی ویزے پر نیڈا جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں مین ہے ان چھوٹی گلتیوں کو نہ دھو رائیں جو میں نے آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائی ہیں جو بچے اب دوارہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سٹڈی ویزے کے لیے تو ان چھوٹی باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کا پیسہ ویسنا ہو آپ کا ٹائم ویسنا ہو اور آپ صحیح دھنگ سے کم سمیے میں کنیڈا جا کے سیٹل ہو سکیں ہمارا میں ان مقصد ہے آپ کی ہیلپ کرنا اور اگر آپ ہم سے کسی طرح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ 981510148 نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے بات چیت کر سکتے ہیں اور زیادہ پٹیشن لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہم سے بھی اب رابطہ فون کے ذریعے قائم کر سکتے ہیں ٹینک یو